السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان الزام اس مسئلے کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان میں تھے اس پر زید کا یہ کہنا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی تو نہ ہوئے زید کا یہ کہنا کیسا ہے محمد دانش خان قادری صاحب حیدر آباد پاکستان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے لئے نبوت کب واجب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی محلے میں تھی یعنی روح اور جسم کا باہر میں تعلق بھی ابھی قائم نہ ہوا تھا ابو بکر عبدالرزاق رحمہ اللہ اپنی سنت سے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے عرض کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا پھر وہ نور مشیط عزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا اس وقت نہ لوہ تھی نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ فرشتہ تھا نہ آسمان تھا نہ زمین نہ سورج تھا نہ چاند نہ جن تھا اور نہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا پہلے حصے میں قلب بنایا دوسرے سے لوہ تیسرے سے عرش پھر چوتھے حصوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے پھر چوتھے کو مزید چار حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے سے آسمان بنائے دوسرے سے زمین اور تیسرے سے جنت اور دوزخ تو ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی مگر آپ کا جسمانی ظہور اور بیست وعلان نبوت تمام ابیاء کے آخیر میں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجائے ہے آپ کے ذریعے شریعت خداوندی کا کامل اور مکمل صورت میں اظہار ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں اول اور بیست میں انبیاء میں سے آخری ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوا اور سب سے آخر میں بیجا گیا اسی محفیم کی ایک روایت حضرت قطعہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مرسلہ روایت ہے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں دریائے رحمت کھولتے اور سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کرتوے مبوس ہوا اس لئے زیاد کا یہ کہنا کہ اگر رسول اللہ وسلم تخلیق میں اول ہیں اور آخری نہیں ہو سکتے درست نہیں ہے یہ اس کا کہنا درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلیق میں اول ہونا بے صد کے آخری انہیں میں بانے ممانت یا مانے نہیں ہے واللہ ورسول عالم بسواب مفتی محمد شبیر قادری دار الافتاب من حاج القرآن انٹرنیشنل